ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا میں روزہ نہیں رکھ سکتا گرمی کی شیدت کتنی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا میں بیمار ہوں کیا بیماری ہے بخار آگے کیا بیماری ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے بھکا رہتا کیا مسئلہ ہے وہ گھٹکے کے وغیرے زندہ نہیں رہ سکتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَّهِ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کسی کا رمضان شریف کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا ایک روزہ اس نے رمضان شریف کا چھوڑ دیا اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسئلہ اسلامی کتب میں اہل سنت کی کتب میں کتب فقہ میں کتب احدث میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر اب پوری زندگی روزے رکھتا رہا اس کے بدلے میں تو جو فضیلت رمضان شریف میں ایک روزہ رکھنے کی تھی پوری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پاسکتا ایک روزے کی فضیلت کو زندگی بھر کے روزے بھئی وہ کفارہ قضاء یہ تو سب فقہی اعتبار سے ادا ہو گیا اس کے بدلے لیکن فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت جو ماہ رمضان شریف کے روزے کی ہے وہ نہیں پاسکتا زندگی بھر رکھ لے اور پھر ان کے جبڑے جو آگ کی کیچی سے کھٹے جائیں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے بڑا دردناک عذاب ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے یہ گرمی کا بہانہ کچھ نہیں یہ سب لنگڑے لولے بہانے بیماری کا بہانہ کچھ نہیں کوئی بیماری نہیں ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے یا اللہ کی رسول کا فرمان صحیح ہے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جا ہوگی یعنی روزے میں بیماری نہیں ہے روزے میں شفا ہے روزے میں شفا ہے آپ دیکھیں اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانے سے پرہز کرو کم کھاؤ بیمار ہو تو اس کو اناج مت دو بہت ساری بیماری ہیں جس میں کہتے ہیں اناج مت دو روزے میں کیا ہے بھوکا ہی تو رکھا جا رہا ہے پیاسا ہی تو تو بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی مرتا نہیں بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے بلکہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کیے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے صرف بھوکا رہتا ہے تو بھوک کے وقت تو وہ کچھ مقصود ماددے نکلتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ کا آپریشن تھا مالگاؤں کے کھڑی کے گئر مسلم ڈاکٹر کے نام بھی لے سکتا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں اس کو تو اس کے یہاں تو میں جب آپریشن کا بل پیٹ کرنے کے لئے گیا تو اس نے مجھے جو وہ چائے پیش کی تو میں نے سوچا کہ کہ اس کا دل نہ دکھ جائے تو مجھے کہنا پڑا کہ میں روزے سے ہوں وہ کہا کہ رمضان شروع ہو گیا میں نے کہا یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں یہ تیرہ چودہ اور پندرہ مہنے کے جو تین روزے ہمارے نبی پروفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تو ہم لوگ بھی رکھتے تو سب تو نہیں رکھتے میں نے سب نہیں رکھتے کیونکہ وہ ضروری بھی نہیں ہیں فرض و واجب نہیں ہیں رمضان شریف کی طرح لیکن یہ سنت ہے اور یہ ایسی سنت ہے کہ سفر میں بھی حضور علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزے رکھے گا تو اس کے چہرہ آخری دن قیامت کے دن چودوے رات کی چاند کی طرح چمکے گا آپ کی دعوے سے میری عادت ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو جب بھی کوئی ملتا ہے ایسا تو پھر ہم اپنا سودہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ہر دکاندار چاہتے ہیں کہ اپنا سودہ بکے تو اپنی عادت ہی ہے کہ بتا دے فر اللہ کی ملت وہ اس کا چہرہ چمک اتھا یہ بات سن کر اس کا چہرہ چمک گیا اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو آپ کا مذہبی معاملہ ہے لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر مہینے میں تین دن اس طرح سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو اس کے پیٹ اس کا پیٹ واش ہو جائے گا دھل جائے گا صاف ہو جائے گا اور پھر وہ کہیں بیماریوں سے بچ جائے گا فوراں میری زبان کے حضور علیہ السلام کے لئے درود آ گیا کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے معبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے سب ترغیب کے لئے میں نے ارز کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے ہاں ایسا بیمار واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشرع ڈاکٹرز کئی ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں کہیں ایک نہیں بلکہ کہیں ایک کہتے ہیں تو تب اس کے لئے علماء نے ہمارے اجازت دی وہ الگ بات ہے لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کے سر درد ہو رہا ہے پیٹ درد ہو رہا ہے بخار آ گیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پیر میں چھوٹ آ گئی ہے ہاٹ ٹوڑ گیا ہے ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑے اس روزہ کیوں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لئے ہے روزہ میرے لئے ہے اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں روزہ میرے یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے روزے کی جزا ذاتِ باری طالع ہے یعنی کہ اللہ اکبر صرف سمجھانے کے لئے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کروگے تو وہ شہر دے دوں گا یہ کام کروگے تو اتنی دولت دے دوں گا یہ کام کروگے تو خلات دے دوں گا یہ کام کروگے تو اقتدار دے دوں گا یہ کام کروگے تو کوئی لقب دے دوں گا یہ کام کروگے تو کوئی خطاب دے دوں گا لیکن ایک کام اتنا پسند ہے کہ اگر یہ کام تم کر کے آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا اللہ اکبر لیے ہیں اور میں ہی اس کی جزا ہوں میں ہی اس کی مطلب کیا ہے اب مطلب تو اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے لیکن صوفیہ کہتے ہیں روزہ دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں مطلب روزہ دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا یہ تو باتیں تھی تمہید کے طور پر لیکن یہ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں اب مقصد یہ ہے کہ انسان روزے دار ہونا چاہیے مقصد یہ ہے